بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں ویلکم بیک ٹو میر چینل اور جیسے کہ ونٹرز آگئے ہیں مزیدار سا موسم آ چکا ہے تو اب سردیوں کی ساری چیزیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں گرم جوتے ہو گئے جیسے کہ سویٹرز وغیرہ جیکٹس وغیرہ یہاں قطر میں آگاز ہو چکا ہے ونٹرز کا کیونکہ تیمپریچرز بہت ڈراؤپ ہو گئے ہیں تقریباً 18-20 ڈگری تک آ چکا ہے تو اب بہت زیادہ تھنڈ ہے اور اس حساب سے ہم نے سوچا کہ یہ سوپ بنا لیا جائے تو چکن کارن سوپ میں نے بنایا تھا اور جیسے کہ ہر طرف بیماریاں چل رہی ہیں بہت زیادہ فلو اور گلے خراب اور فیور وغیرہ چل رہے ہیں تو اس حساب سے چکن کارن سوپ بہت اچھا ہے آپ سب بھی ضرور گھر میں بنائیں اور کھائیں کیونکہ یہ بہت بینیفیشل ہے اور چکن کارن سوپ کی تو ریسپی بہت ہی آسان ہے تو میں نے سوچا کہ میں کیا اس کو شیئر کروں یہ تو ہر کسی کو بنانا آتا ہے تو بس ابھی جوہنا میں نے سرف کر دیا تھا بچوں کے لیے ہزبن اور اپنے لیے سب کے لیے میں نے نکال دیا تھا کھانے کے بعد ہم نے جوہنا یہ رات کو کھایا تھا کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر رات کو کھا کے سو جائے تو پھر یہ کے ذرا فائدہ زیادہ دیتا ہے یہ تو ابھی بس میں اس کے اندر نا تھوڑی بہت سوسز ایڈ کروں گی جیسے کہ چلی سوس ہے تھوڑی سی اور سویا سوس ڈالی تھی زیادہ نہیں شامل کریں گے کیونکہ اس سے ہوتا ہے کہ بہت ہی یہ نا سپائسی ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ جوہنا اس کے ساتھ جو گرین چلیز ہوتی ہیں سرکے والی وہ بھی بہت اچھی لگتی ہیں تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں آج کل جوہنا وہ بچوں کے پیپرز بھی سٹارٹ ہوئے ہوئے ہیں بچوں کے فرس ٹرم ہو رہے ہیں جس کے ویسے میں کافی زیادہ بیزی ہوں اور میری اپنی سٹڈیز بھی ہوتی ہیں تو بس یہ ہوتا ہے کہ ٹائم جوہنا مل ہی نہیں پا رہا کہ جوہنا ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے شورت تو میں کر کے رکھتی ہوں کلپس لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کو کمپائل کر کے اس کو ایڈٹ کر کے وائس آور کر کے اس کو اپلوڈ کرنا جوہنا وہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوتا ہے ویسے بھی ہے کہ آج کل جوہنا راتیں بہت لمبی ہو گئی ہیں اور دن چھوٹے ہو گئے ہیں سردیوں میں تو بس یہ کے ٹائم بلکل نہیں مل پا رہا اچھا یہ جوہنا کچھ روز پہلے کی کلپس ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھول دی تھی تو ہم گئے تھے نرسری ہمارے گھر کے بلکل پاس میں ہیں اور بچوں کو نا سکول کے طرف سے پروجیکٹ ملا ہوا تھا آکے ون من کا پلانٹ جوہنا وہ لے کر آنا ہے تو ہم جوہنا یہاں پہ چلے جاتے ہیں جب بھی بچوں کو اس طرح کا پروجیکٹ ملتا ہے کیونکہ یہ جوہنا بہت ہی ریزنیبل کاؤس پہ مل جاتے ہیں پلانٹس یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے پنیٹس ہوتے ہیں ون ون ریال کے اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ منت جیسے زیادہ بڑے پودے چاہیے نا تو وہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں ریزنیبل پرائس پہ یہ والے ون ریال کے یہ 350 کا دیکھو اس پہ لیمن بھی لگا گا یہ 15 کے ہے اور یہ 45 پہ یہ والے کتنے بیائے لگے نا آپ کو اس میں دیکھو ہیں یہ دیکھو وہ ملٹے دیکھو ہیں کتنے کیوسٹ ہے یہ ملٹ ہے ملٹے کا ٹری ہے افرا کہہ رہے کہا ہے یہ ہی بیسکس کا لینا ہے یہ والا ایک بھی نے والے طور پر بھی یہ وہ پوٹس کے ساتھ لگے جانا ہے ہاں پوٹس کے ساتھ لگے جانا ہے کون سا لینا ہے پرپل والے بھی اچھا لگ رہا ہے یہ چھوٹا ہے 15 کا ہے تم نے پھر ایک تم نے حبسکس لینا ہے اس کو وہ 15 کا پھر یہ بھی 15 کا پھر دیکھیں یہ پوٹس لگے ہیں مہتنے پیارے ہیں پرپل اور وائٹ کلر کے ہنگنگ پوٹس ہیں یہ سمجھائی مہا کون سا لینا ہے ہاں 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 یہ پیارا لگ رہا ہے یہ لے لو اچھا لگ رہا ہے مہا یلو والے بولڈ ایک لینا ہے پیچھے یہ یہ والا ایک یہ والا لینا ہے مہا نے اور ایک اور لے لے وہ اٹھا رہی ہے مہا تو مہا بھی لے لے مہا مہا بھی لے لے لو مہا یہ بھی ون کا ہی ہونا چاہیے بسے اس پہ لکھا نہیں ہے چھوٹے چھوٹے سے اور وہ فور ریال کے تھے اتنے سستے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا سستے بھی پلانٹس آ سکتے ہیں اچھا یہ جانا وہ ادھر ڈے کا کلپ ہے اور آج ہمیں آپ کے ساتھ دو دین دن کی شیئرنگ کروں گی ساتھ کیونکہ جانا بلکل مجھے ٹائم نہیں مل پایا کہ میں آپ کے ساتھ نہ کوئی بھی شیئرنگ کر سکوں تو ہم آیا تھے منچ باکس اور یہ نجما میں ہے اور یہاں پہ ہم لوگ کھانے آئے تھے موموز اور موموز کی یہ والی جو ڈیل ہے یہ کافی وائرل ہوئی آج کل انسٹاگرام پہ تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی جا کے ٹرائے کرتے ہیں اور یہ کافی روز سے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم نے جانا ہے لیکن بس جانا ہی نہیں ہو رہا تھا تو ان کے پاس کافی ورائیٹی آف موموز جیسے کہ یہ تندوری موموز ہے افغانی تو ہم نے یہ دو فلیور لیے تھے اس کے علاوہ بھی ان کے پاس کافی سارے فلیورز کے آپشنز ہیں اچھا ان کے پاس تھالی کے بھی آپشن ہے مٹن چکن اور ویجیٹیبل میں تو ہم نے جانا وہ چکن تھالی منگائی تھی یہ تندوری ہے یہ تندوری ہے اور یہ یہ آلو پراتھا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہمالیا سٹور کی کچھ چیزیں جو کہ پاکستانی چیزیں یہاں پر ملتی ہیں اگر یہاں پر قطر میں رہنے والا کوئی بھی ایسا ہے جس کو ان چیزوں کی کریونگ ہوتی ہے میری طرح تو آپ لوگ نہ وہاں سے جا کے ضرور ضرور وزٹ کر کے لے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جس میں سب سے پہلے پاکولا آتی ہے اور پاکولا تو سب کی فیوریٹ ہوتی ہے ان کو پتا ہوگا کہ وہاں کی ایک نیشنل ڈرنک ہی کہہ سکتے ہیں تو ابھی تو خیر کافی ساری اور بھی آ گئی ہیں لیکن پاکولا کی بات ہی علا گیا تو میں وہاں سے لے کر رہی تھی اور اس کے لابے میں آلو بخارے لے کر رہی تھی ساتھ میں جو کہ پاکستانی ڈرائیٹ پلمز ہیں اور یہ جو ہے نا بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ نا اس طرح ہاں کے نہیں ملتے ہر جگہ سے اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ میں لے کر آئی تھی رنگ والے پاپڑ جو ہوتے نا جو فرائے کرنے والے ہوتے ہیں یہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں یہ ہماری بچپن کی یادگار ہے بچپن میں ہم بہت کھایا کرتے تھے یہ اور اس کے ساتھ جو ہے یہ دیکھیں یہ نوڈلز ہیں جو کہ چٹ پٹا فلیور ہے مجھے یہ والا فلیور بہت پسند ہے اس کے علاوہ بھی کافی سارے جو ہنا فلیورز تھے وہاں پہ اور یہ جو نا پاپڑ ہیں جو کہ دال کے ساتھ ہم فرائے کر کے کھا سکتے ہیں تو یہ مجھے ایک نیو لگے تھے پاپڑ جو رائز سے بنے ہوئے نا اچھا جی اس کے علاوہ جب میں سبزی سیکشن میں گئی نا تو وہاں پہ مجھے نظر آگئے تھے سنگھاڑے اور یہ میں اتنا شوق سے کھاتیوں نا سنگھاڑے اور اس کو بوائل کر کے سٹیم کر کے آپ جس طرح بھی چاہیں آپ کھا سکتے ہیں تو یہ نا بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور یہ بہت بینیفیشل ہے ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ نا انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ دائجیشن میں ہیلپ کرتا ہے کف کے لیے بہت اچھا ہے بلڈ پریشر کو منٹین کرنے میں ہیلپ پول ہے بہت زیادہ اس کے علاوہ ہمارے بالوں کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے تو اس کے نا کئی ایک فوائد ہیں تو یہ لازمی طور پر سب کو کھانا چاہیے اور یہ نا مزے کے بھی بہت لگتے ہیں نو ڈاؤٹ اچھا اس کے ساتھ ساتھ مجھے دکھیں تھی چلیز جو کہ میں اکثری پاکستان سے کوئی آئے یا پھر ہم خود جا کے آئیں تو ہم ضرور لے کر آتے ہیں یہ اور یہ والی جو چلیز ہیں یہاں مارکیٹس میں نہیں ملتی ہیں نہیں چھوڑ سکتی اور پھر میں نے کیا کیا تھا اس کو بھر کے بھریوی مرچے بھی بنائی تھی بہت ہی مزے کی تھی اچھا مجھے جو نا آلو بخارے کی جو پیکنگ بہت ہی اچھی لگی انہوں نے بہت ہی اچھے سے اس کو ایئر ٹائٹ پیک کیا ہوا تھا ساتھ میں جو نا اس کو ایک باکس کنٹینر میں ڈالا ہوا تھا تاکہ یہ نا خراب نہ ہو تو میں نے اس کو اس کی کونٹریٹی مجھے تھوڑی تھوڑی لگی تھی یعنی پرائس کے مقابلے میں یہ نائن ریال کا مجھے ملا تھا تو یہ ہے ویکنڈ کے کچھ کلپس جس میں ہم گئے تھے ترکی ریسٹران اور یہ والا جو ریسٹرانٹ ہے اس کے ریویوز میں آپ کے ساتھ پہلے بھی کئی بار شیئر کر چکی ہوں اور یہ جنہ ہمارا موسٹ فیوریٹ ریسٹرانٹ میں سے ایک ریسٹرانٹ ہے تو ہم نے جنہ وہ مکس گرل منگالی تھی جو کہ ہمیشہ ہی ہم منگاتے ہیں اور ساتھ میں جنہ مکس سیلڈ تھی تو یہ ہماری فیملی کے لیے ماشاءاللہ انف ہوتا ہے اور ترکی ریسٹرانٹ کے لیے جس بھی برانچ میں جائے نا تو وہ بچوں کو لولی پاپ لازمی دیتے ہیں اور مطلب ٹریٹ کے طور پر تو بس ابھی یہاں پہ بچے لیں گے اور اس کے بعد جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں لینی تھی اوملی اور یہاں کتر میں نا لوگوں کو شیریٹن کی اوملی بہت پسند ہے لیکن مجھے جنہ شیریٹن سے زیادہ یہاں پہ ایک مجلس کر کے ریسٹرانٹ ہے کتر میں وہاں کی بہت پسند ہے تو الحمدللہ ٹیک اوے جو ہم نے لے لیا تھا اور عبدالرحمن لے کر آ گیا تھا اندر سے جا کے اس کو نا اور سا ٹائم لگتا ہے وہ بلکل فریش بنا کے دیتے ہیں تو اب گھر جو ہم آگے تھے اور اب ہم نے گھر آ کے کھایا تھا لیکن جو میں آپ کو صحیح بات بتاؤنا وہ یہی ہے کہ آپ اگر وہاں جا کے کھائیں گے تو اس وقت کیونکہ وہ گرم ہوتی ہے تو اس کا جو مزہ وہ الگ ہے اور گھر آتے آتے تک بھی وہ تھوڑی سی تھنڈی ہو گئی تھی ہم نے کھا تو لیا تھا لیکن یہ ہے کہ جو مزہ اس کا بلکل گرم کھانے میں آتا وہ ایسے تھوڑا بھی تھنڈا ہو جانا تو اس میں نہیں آتا تو یہی تک تھی میری آج کی شیئرنگ اور ملا جلہ ولوگ تھا میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے اس سے پہلے کہ کافی لیٹ ہو جائیے تو بس میں اپنا ولوگ یہی پر اینڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولوگ بھی بہت اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کیجئے گا ویڈیو کو اس کے علاوہ چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا انشاءاللہ تلہ نیکس ولوگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے فی امان اللہ